موسیقی یہ سکشہ بھاگوان رشد دیو جی دے رہے ہیں رشد دیو جی پرم بھاگوان کے اوتار ہے ان کے پتا کا نام تھا مہراج نابی اور ماتا کا نام تھا میرو دیوی ان کے پتا بہت بڑے بہت پرسد بھگ تھے اور ایک بہت بڑا یگیا کا پالنگ کر رہے تھے یگیا کا مہتب یہ تھا جو انہیں ایک کتر پرابتھو بھاگوان کے سمارے پر انہوں نے یہ یگیا بڑی شردہ سے کی تھی اور بھاگوان ان کے یگیا سے بہت ہی پرسند ہو گئے تو بھاگوان نے کہا کہ تمہاری اچھا ہے کہ میرے جیسے پتر تمہیں پرابتھو میرے جیسے تو کوئی بیقتی ہو نہیں سکتا تو میں ہی تمہیں سنتان بن کر آ جاؤں وہ پھر آئے بھاگوان رشد دیو جی کے روحے یہ نہیں کہ آج کل نیک بیقتی دعویٰ کرتے ہیں ہاں یہ رشد دیو جی کی آبتھار ہیں مگیرا جب بھاگوان رشد دیو جی آئے پرتھوی پر انہوں نے سارے دیو لکشن پرکٹ کیے ان کے پیروں کی نیچے شنگ، سیادی، سب، چکر سب دکھے تو ان کے پتا جی سمجھ گئے کہ یہ ہے بھاگوان کے آبتھار ہے اور رشد، رشد سنسکرٹ کا شبد ہے جس کا آردھ ہے سب سے پرسید، سب سے اچھا، سب سے اتم اس کو رشد دیو رشد دیو جی بڑے پریم کے ساتھ پراجہ سے ویوار رکھتے تھے آج کل تو سماج کی ستھیتی ایسے ہے کہ آپ تو اپنی نیتاؤں کے ساتھ کچھ سمجھ نہیں جوڑ سکتے کہ وہ ٹیلیویزن کے دوارہ جوڑ سکتے ہیں وہ آپ سے جب انہوں نے بات کرنا ہے تو ٹیلیویزن میں بات کریں گے اور آپ ٹیلیویزن کے سامنے بیٹھ کر دیکھو گئے پر پراشین سمجھ میں جو نیتا تھے ان کا بڑا گھرہ سمجھ رہتا تھا پوری پراجہ کے ساتھ پوری پراجہ کے پاس سبیدہ ہوتی تھی کہ کسی سمیں بھی اپنی سمجھ سے لے کر راجہ کے دربار میں پہنچ جائے تو مہناج نابی نے دیکھا کہ پورے راجہ کی پراجہ بھوت میں رکھ رہی ہے رشب دیو کے طرح تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے انہیں راجہ پر بٹھا کر خود وہ چلے گئے بدھک آشنم کی طرح تو ایک سمیں اندرہ دیو دیو پہنین اندرہ کے ہردے میں رشا ہوئی رشب دیو کے پردیو انہوں نے کہا کہ رشب دیو کو اتنا عادر مل رہا ہے میں ان کے راجہ کے وادشم کو سبق سکھاتا ہوں انہوں نے بارش روک دی بارش کے بگر تو کوئی جی نہیں سکتا بارش نہیں ہوگی تو پسل نہیں ہوگی جیسے کی جب مہاراج نانگر وہ کسان تھے تو وہ نربھر تھے اندرہ کی کرپا کے اوپر تو ہر سال وہ یجیا کرتے تھے تو بھاگوان اندرہ کو سبق سکھانا چاہتے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں بند کرو گیا کوئی آوشکتہ نہیں ارے بھائی ہم تک کسان ہیں یجیا نہیں کریں گے تو اندرہ کی کرپا نہیں ملے گی ورشا نہیں آئے گی فسل نہیں ہوگے گی تو بھاگوان نے دکوا دیا تو اندرہ نے کہا میں پانی نہیں بھیجوں گا رشاو دیو جی میں اتنی شکتی تھی کہ انہوں نے اپنی شکتی سے پانی پیدا کر دیا بھاگوان ہے بھاگوان کے لئے کیا اسمبہ ہے آج کل کے ڈھونگی بھاگوان تو کچھ چمتکار نہیں دکھا تک پر جب اندرہ نے بارش نہیں بھیجی تو بھاگوان رشاو دیو جی میں اتنی شکتی تھی کہ انہوں نے اپنی شکتی سے بارش پیدا کر دی تو اندرہ نے سمجھ لیا یہ پانی بھاگوان ہے تو انہوں نے اتنی شکتی تھی رشاہ دیو جی کے ایک سو پتر تھے سو پتر کے بھاگوان کے لئے کیا کروڑوں پتر ہو سکتی جن میں کی سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا بھارت اور ایک بڑے پریتھی کو بھارت برشہ بلائے جاتا ہے تو رشاہ دیو جی بھاوتی مہتپون سکشہ دے رہے ہیں اس ادھیائے میں پہلے سلوک پہ انہوں نے کہا کہ کس پرکار بیقتی کو منوشہ جیون کا صدفیوگ کرنا چاہتا ہے جیسے کہ یہ بڑا پرسید سلوک ہے نائہم دے حد ہے اب آجم نلوکی کیجئے جو منوشہ جیون پرابت ہوا ہے اس کا دروپیوگ مت کرو خوشیوں کے سمان اندرہ ٹپتے کے کاریاں کے لئے پر اس کا اپیوگ کرو کس لئے ٹپسید کے پالن کے لئے اور ٹپسید کس کی خوشی کے لئے ٹپو دیویم پتر کا پھرم بھاگوان کی خوشی کے لئے اور یہ اپدیش جو رشد کے بھاگوان نے دیا ہے یہ تو پورے مانو سماج کے لئے ہے یہ نہیں کہ یہ اپدیش کیول بھرمچاریوں کو دیا جارہا ہے کیا گریہ ہسترس کو دیا جارہا ہے یہ اپدیش تو پورے مانو سماج کو دیا جارہا ہے یا کہ تم تپسید کا پالن کرو کس لئے بھاگوان کی پرسنسہ کرو اور اگر تم تپسید کا پالن کرو گے بھاگوان کی پرسنسہ کے لئے تو اس کا کیا لاب ہوگا اس کے بندے میں آپ کو اصلی خوشی پرابت ہوگا اور یہ اصلی خوشی کا کیا ہے یہ اصلی خوشی جو ہے یہ انانت ہے کیول یہ پڑھتے ہی جائے گی تو اس حقشہ کے پسچات پریشتر دیو جی اس آج کے سلوک میں پریہستہ بھکتوں کے لئے بڑا مہترپون سکشہ دے گئے کیا کہہ رہے ہیں وہ جو لوگ شریف کرشنہ بھاگوانیت کو پناہ جیویت کرنے تتہا ایشو اور پریم بڑھانے کی اچھک ہیں وہ کیول شریف کرشن سے سمبندت کاریا ہی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یوپدیش گریہستہ بھکتوں کو دیا جا رہا ہے اور گریہارمیدیوں کو نہیں گریہارمیدی اور گریہستہ میں کیا انتر ہے گریہارمیدی اسے کہا جاتا ہے جو اس تری پتنے کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ اندیتیتی کو لکش بناتا ہے گریہستہ انہیں کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو آپ نے سنا ہوگا ہے اس لوگ میں شرد ہے گریہستہ انہیں کہا جاتا ہے جو کہ ایشور پریم بڑھانے کے اچھک ہیں جو کہ کریشنہ بھامنا مرد کو پھنر جیوت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کریشنہ بھامنا مرد ہونا تو ہمارا اسٹی سو بھابک سو روپ ہے پر اسے ہاں بھول بیٹھے ہیں جیسے کہ آئینے میں بھول بیٹھ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے چھہرے کو دیکھ نہیں موسیقی 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 موسیقی